اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وائٹیمن ای کے بارے میں کچھ بنیادی سی باتیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں جاننا سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جسم میں کتنا وائٹیمن ای ایک دن میں بنتا ہے اور جسم کے کون سے حصے میں بنتا ہے اب خود سوچیں کہ آپ کو کیا پتا ہے اس جواب کا اگر آپ کو پتا ہے تو وہ جواب غلط ہے کیونکہ ہمارا جسم جو ہے وہ وائٹیمن ای نہیں بنا پاتا یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہمیں وائٹیمن ای باہر سے لینا پڑتا ہے ایک دن میں کتنا چاہیے ہوتا ہے پندرہ میلی گرام چاہیے ہوتا ہے وہ تمام وائٹیمنز وہ تمام نیوٹریشن جو ہمارا جسم خود نہ بنا پائے اور ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے ان کے باہر سے دیے جائیں اس کو ہم کہتے ہیں اسینشل وائٹیمن ای وائٹیمن ای کی فائدے کیا ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے جسم میں پورا ہے وہ تمہیں بات کرتا ہوں لیکن وہ کون سے کھانے ہیں کہ جو اگر آپ کھاتے رہتے ہیں تو پھر وائٹیمن ای آپ کو پورا رہتا ہے آپ کو اس کی کمی نہیں ہوتی ان کھانوں میں شامل ہے جیسے کینولا آئل ہے آلیو آئل ہے مارجرین ہے اسی طرح سے جو ایلمنٹز ہوتے ہیں یہ بادام جو ہیں زائر ہے نٹس اور سیڈز دونوں اس میں آ جاتے ہیں کہ بیج بھی ہیں اور بادام اخروٹ بھی ہیں وہ پھلی ہوتی ہے پینٹ اسی طرح سے گوشت ہے دودھ کی جو پرادکٹس ہوتی ہیں اور اسی طرح سے جو لیفی گرین ویجیٹیبل یعنی سبز پتوں والی سبزیاں خاص طرح پر گہرے سبز پتوں والی سبزیاں تو یہ وہ تمام ذرائع ہیں کہ جس سے باہر سے جو کیونکہ پلانٹ سورس ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کو اور میٹ جو ہے وہاں انیمل سورس ہے تو آپ کو وہاں سے وائٹیمن ای مل جاتا ہے اگر یہ کھانوں میں شامل ہے تو کمی کیوں ہوتی ہے کمی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے کھانے اکثر وہ ہے جن میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی ہمیں ان چیزوں کی عادت پڑھ چکی ہے مارکٹس علاقے کھانے کی یا مارکٹس جار کے کھانے کی کہ جس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی تو پھر لوگ وائٹیمن ای کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں وائٹیمن ای کیوں ضروری ہے سب سے پہلے نمبر آتا ہے آپ کی جلد کا آپ کی جو سکن کی ہیلتھ ہے وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوتی ہے اگر آپ کو وائٹیمن ای کی کمی ہو بہت سارے لوگ جن کے اندر وائٹیمن ای پورا رہتا ہے تو ان کی جو جلد ہے وہ اس لیے تروں تازہ رہتی ہے کہ آپ یہ جو وائٹیمن ای ہوتا ہے یہ کالیجن نامی وہ پروٹین بناتا ہے جو ہمارے جسم کے اندر سب سے زیادہ ہیں یہ پروٹین اور آپ کی جلد کی صحت کے لیے اس کی ساخت کے لیے اس کی تروں تازگی کے لیے آپ کو رنکلز کم سے کم بنے آپ کو مختلف قسم کے دانیں انفیکشنز وغیرہ یہ جو ہوتی رہتی ہیں یہ کم سے کم بنے تو کالیجن نامی یہ چیز جو ہے یہ اس میں بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہوتا ہے اور اس کے پیدا ہونے میں جو اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یا جو عوامل ہوتے ہیں اس میں وائٹیمن ای کا بھی کردار ہے تب ہی آپ نے دیکھو گا کہ یا تو آپ جب بھی ڈرمٹالوجس کے پاس جاتے ہیں اپنے جلد کے کسی مسئلے کے لیے تو وہ آپ کو لکھ کے دیتے ہیں کوئی نہ کوئی وائٹیمن ای کا کیپسول یا پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ماسک بنائیں تو اس میں بھی آپ وائٹیمن ای کا کیپسول جو ہے وہ کھول کے اس میں ڈال لیں تو اس کا مطلب ہے وائٹیمن ای is one of the medicine کے جو آپ کی جلد کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے دوسرے نمبر پہ آتی ہے آپ کے دل کی صحت اب دیکھیں دل کی صحت کا تعلق ہوتا ہے دل کی صحت کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کے دل کی خون کی نالیوں سے دل کی خون کی نالیوں میں خون کا بہاو جب تک چل رہا ہے آپ کا دل ہیپی ہے خوش ہے صحت ماندل لیکن اگر کسی بھی وجہ سے اس خون کے بہاو میں رکاوٹ آ جائے وہاں پہ کلوٹنگ ہو جائے اور اس کلوٹنگ کو ذہن میں رکھیں کہ پہلے جب اکثر ہم آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ کلیسٹرول کو پہلے بدنام کیا گیا تھا کہ جی الڈیل کلیسٹرول بڑھے گا تو اسے آپ کو دل کے اٹیک زیادہ ہوتے ہیں بعد میں پتا چلا کہ جب آپ کے جسم کے اندر انفلمیشن ہو جاتی ہے سوزش ہو جاتی ہے آکسیڈیشن ہوتی ہے تو الڈیل کی بھی آکسیڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم آکسیڈائزڈ الڈیل کہتے ہیں تو اس صورت میں پھر یہ اس کے اندر ایک تنڈنسی ہے رجحان پڑھ جاتا ہے کہ یہ کلوٹنگ میں زیادہ اس کا کردار ہو جاتا ہے تو یہ جو وائٹمین ای ہے دنیا کے جو بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہیں موش پاورفل ان میں سے ایک ہے جب آپ کے اندر اس کی کمی نہیں ہے جب آپ کے اندر یہ موجود ہے تو اس کا جو کردار ہوتا ہے یہ اس طرح کی انفلمیشن یا سوزش کو روکنے کا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پھر وہ آکسیڈائزڈ فارم یا وہ محول نہیں بن پاتا جس کی وجہ سے کلوٹنگ ہوتی ہے اور کلوٹنگ ہوگی تو آپ کے دل کا جو بہاؤ ہے خون کا وہ رک جائے گا اور وہ جب کم پڑے گا یا رکے گا تو دل کا اٹیک ہوتا ہے تو اس لیے دل کی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے بہترین کردار ہے آپ کی صحت کے لیے وائٹمین ای کا اب صرف یہاں تک محدود نہیں انٹی آکسیڈنٹ کا انٹی آکسیڈنٹ پورے آپ کے جسم میں دیکھیں آپ کی جو ایجنگ ہوتی ہے وہ آپ کے سیلز کی ایجنگ ہوتی ہے آپ بوڑے بعد میں ہوتے ہیں پہلے آپ کا جسم بوڑا ہوتا ہے آپ کے سیلز بوڑے ہوتے ہیں آپ کے آرگن بوڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو بوڑا کرنے میں جو بہت اہم کردار ہے وہ آکسیڈیشن یا آکسیڈن فری ریڈیکلز کا ہے جو بنتے رہتے ہیں آپ کے جسم میں شروع میں تو گزارہ ہو جاتا ہے نوجوانی میں تو آپ کے جسم کے اندر بھی انٹی آکسیڈنٹ بنتے ہیں لیکن جب وہ کم پڑ جاتے ہیں تو پھر باہر سے کچھ ایسی چیزیں استعمال کرنی ہوتی ہیں جن کا کردار انٹی آکسیڈنٹ کا ہوتا ہے اور ان میں سے جیسے میں نے کہا کہ دنیا کے موسٹ پاورفل میں سے ایک جو ہے وہ وائٹیمن ای ہے تو وائٹیمن ای آپ کے لیے وہ انٹی آکسیڈنٹ کا کردار ادا کرتا ہے جو سیلز کی ٹوٹ پوٹ کو روکنے میں آپ کی ریپیڈ جو ایجنگ ہوتی ہے بہت جلدی بعض لوگ گوڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس چیز میں پھر اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے کچھ ایسے خطے ہیں جیسے جپان میں ایک جزیرہ اوکی نووہ طببت کے لوگ ہیں یا ہمارے پاکستان کے بھی پہاڑی علاقے کے جو بزرگگوں کی خاص طرح پر میں بات کر رہا ہوں یا پنجاب یا سیند یا جو کیپکی یا ادھر بھی جو بزرگ تھے ان کی صحتیں اور عمریں کیوں زیادہ تھی ان کی خوراک میں وہ سب کچھ شامل تھا کہ جس کے اندر ابھی میں نے بتایا کہ وہ سورس ہے وائٹمین ای کا جب ایسی چیزیں شامل ہوں گی تو انٹی آکسیڈنٹ بھرپور ہے تو وہ جو ایجنگ کا پروسس ہو اس کو بہت تیزی سے نہیں ہونے دیتا تو ایک تو آپ کے جلد ہو گیا ایک آپ کا دل کی صحت ہو گی اور اسی طرح سے پھر آپ کا جو یہ ایجنگ پروسس ہے ٹوٹ پوٹ کا ہے تو اس کو کے سامنے بھی رکاوٹ بنتی ہے اس کے ساتھ ایک بہت اہم چیز آپ نے نوٹ کیا ہوگا اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جب وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فیٹی لیور ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی کوئی دوائی نہیں ہے تو وہ فوری طور پر وہ ہمیں کہتے ہیں جی وائٹمین ای پھر کیوں لکھ کے دیتے ہیں آپ اچھا اس کے پیچھے کیا ہے اس کی بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے جگر میں چربی کٹھی ہوتی ہے فیٹ آپ نے بہت میٹھی چیزیں کھائیں وہ میٹھی چیزیں انہوں نے آپ کو انرجی دی گلوکوز نے جو ایکسٹر ہوتی ہے جگر فرکٹوز کو خاص طور پر پھر وہ فیٹ میں بناتا ہے اور جگر پہ سٹور کر لیتا ہے جس کو ہم نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز یا ای 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 فیل ڈی یعنی شراب بھی نہیں پی اور نقصان بھی وہ ہو گیا جو شراب کرتی ہے آپ کے جگر کے ساتھ تو پھر وہ وہاں پہ جب وہ فیٹ پڑی ہوتی ہے اس میں آکسیڈیشن شروع ہو جاتی ہے اس میں جو آکسیڈیشن کا پروسس ہوتا ہے وہ پھر آگے مسئلہ بناتا ہے آپ کو کہا میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا فیٹی لیور میں کہ پہلے آپ کو این اے ای فیل ڈی شروع ہوتا ہے پھر آپ کو سٹیٹو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے پھر آپ کو فائبروسس ہوتا ہے اور پھر سیروسس اب بالکل آپ کا جگر ختم ہو جاتا ہے تو اس میں جو سٹیٹو ہیپاٹائٹس کیا ہے آئٹس جہاں پہ بھی آ جائے وہ سوزش یا انفلمیشن کو ظاہر کرتا ہے اور ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وائٹمین ای کا بہت اہم کردار ہے کہ سوزش کے خلاف ایز این ہے انٹی آکسیڈنٹ تو وہ لوگ جن کو فیٹی لیور ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کا جو گیسٹر انٹرالوجسٹ ہے یا کوئی بھی ڈاکٹر ہے وہ ان کو وائٹمین ای کی دعائی لکھ کے دیتا ہے فرض کریں جی آپ نے وہ کھانے بھی نہیں کھائے دوسرا وائٹمین ای کے کیپسول یا گولیاں بھی نہیں لینے چاہتے کہ وہ تو دو سو میلی گرام اور پانچ سو میلی چار سو میلی گرام کی ہوتی ہیں ڈاکٹر تو ہمیں ابھی بھی بتا رہا ہوں جیسے میں نے بتایا کہ ایک دن میں صرف پندرہ میلی گرام چاہیے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو کچھ قدرتی ایسی چیز بھی کھا لینی چاہیے کہ آپ کو کمی پورے ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں اور آپ ٹھیک رہے ہیں آپ کے اندر وائٹمین ای باہر سے پورا آ جائے جیسے ایک ہوتا ہے یہ گندم کے جو بی جوتے ہیں ویٹ ان سے ایک آئل نکلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویٹ جرم آئل اب یہ ویٹ سیڈ سے بنتا ہے ایک دن میں اگر آپ ایک چمچ پی لیتے ہیں تو ایک چمچ میں تقریباً پندرہ میلی گرام آپ کو مل جاتا ہے وائٹمین ای اب ایک چمچ پینے سے ہی آپ کا مسئلہ آل ہو گیا تو ایک سورس کیا ہے ویٹ جرم آئل آپ پی لیں دوسرا ہے کہ جو سن فلاور سورج مکھی کے جو بی جوتے ہیں یا آئل ہے یا کسی بھی اس میں آپ لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ جیسے اٹھائیس گرام تقریباً وہ ایک آنس بنتا ہے اگر آپ اتنا استعمال کرتے ہیں روشٹڈ کر کے لوگ اس کے بیجوں کو استعمال کر لیتے ہیں اور مختلف طریقوں سے کر لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو تقریباً سات میلی گرام سے لے کے دس میلی گرام تک مل جاتا ہے وائٹمین ای یہ بھی ایک اچھا ذریعہ ہے اور تیسرا ایک اور ذریعہ ہو سکتا ہے کہ جو روغن بادام یا ایلمنڈ یا جو بادام آپ کھائیں گے یا ان کو بھی روشٹ کر کے لوگ جو ہے وہ پاودر کی شکل میں پھر ایک چمچ روزانہ کھا لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو سات سے دس میلی گرام جو ہے وہ وائٹمین ای مل جاتا ہے تو بادام اسی طرح سے سورج مکھی کے بھی جو بیج ہوتے ہیں کسی بھی حالت میں آپ استعمال کریں اور جو ویٹ جرمائل تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کو وائٹمین ای کی کمی کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے اور وہ تمام آخر میں میں وہی جملہ کہوں گا جو شروع میں کہا تھا کہ وہ تمام نیوٹرینٹ یا وائٹمینز جو آپ کا جسم نہیں بناتا لیکن اس کو چاہیے ہوتے ہیں جن کو ہم اسینشلز وائٹمینز یا منرلز کہتے ہیں تو وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو باہر سے کچھ قدرتی چیزیں ضرور ایسی کھائیں کہ ان کی کمی نہ ہو پائے اور وہ کھانے کم کھائیں جو اس کی کمی کا شکار آپ کو کرتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ کمی کا شکار ہوئے تو جلد اور دل اور جگر اور ریپیڈ ایجنگ جلدی بڑا ہونا اور آکسیڈیشن زیادہ ہونا تو یہ تمام چیزیں پھر وہ متاثر کرتا ہے آپ کو پتا ہے میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اس چینل پر ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن دبا دیں اچھا سا کمنٹ کر دیں اور کوئی بھی ویڈیو شیئر کے قابل ہو تو ضرور شیئر کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائے بیماری اور ازمائشیں حفوظ رکھیں